ہلو دوستو آج اس بیبی کا فرسٹ ڈے آؤٹ ہے تو اس کو کمرے سے اٹھا کے باہر لائیا گیا تاکہ یہ ادھر ادھر نہ بھاگے یا کسی چیز سے ڈرے اس بچھیری کے سائر ہے شنی اور اس کی ماں ہے راج کماری جو سلمان بھائی کے گھوڑے راج کمار کی ڈاٹر ہے اور ڈیم ہے ملکہ جو پہلے پرمگل سٹڈ پہ تھی ملکہ نے ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا پیدا کیا جس کا نام تھا سمپورن جس کا سائر تھا آسم اس بچھیری کی عمر قریب دس دن فرس ٹائم اس کو پیڈک میں چھوڑا گیا ہے شنی کو جب میٹنگ کے لیے اوپن کیا گیا تب اس سے جو پہلی چار پانچ بھوڑیاں میٹ ہوئی تھی راج کماری ان میں سے ایک ہے شنی نے کافی اچھے بچے پیدا کیے جس میں سے قریب چار بچوں کی فوٹوگرائفز میں نے دیکھی اور یہ بچی بھی ہمارے فارم پرمگل سٹڈ کے اوپر پیدا ہوئی ویسے تو پرمگل سٹڈ کے اوپر ہم بریڈنگ میں زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بیسک کام ہے وہ گھوڑوں کو خریدنا ان کو پولش کرنا ان کو پرموٹ کرنا اور ان کو بیچنا مگر یہ گھوڑی نے وہاں بچہ پیدا کیا اور ہم اب اس گھوڑی کو میٹ کر آ رہے ہیں شانے ہند سے چھوٹے بچوں کو بھاگنے کے لیے اگر ایک پروٹیکٹڈ جگہ مل جائے جہاں کوئی بھی پرڈیٹر یا باہر کے کتے یا آپ کے فارم کے خود کے کتے اس کو تنگ نہ کریں اور وہ ماں کے ساتھ بھاگتی رہے تو اس کا بچپن کافی خوشی بھرا اور صحت مند رہتا ہے کیونکہ بہت ساری جگہ پہ کوئی سیف جگہ نہیں ہے گھوڑوں کے بھاگنے کے لیے وہاں پہ دکت آتی ہے اور گھوڑے چھوٹ بھی کھاتے ہیں جب گھوڑے کو ایک ایرینہ کا پتہ چل جائے ایک راؤن پین کا پتہ چل جائے کہ یہ ایک پارٹیکولر جگہ ہے کہاں سے مڑنا ہے اور کتنی دور سے رکنا ہے تو وہ گھوڑے کی ایکسرسائز کے لیے کافی ایزی ہو جاتی ہے شانی نے ابھی تک جتنے بھی بچے پیدا کیے وہ کالے اور ٹیکے کے ساتھ ہی آئے ہیں شانی گھوڑے کی میٹنگ چارجز اس سمہ ہے تھرٹی ون تھوزنڈ اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے جو دو سب سے ٹالسٹ گری سٹیلینز ہیں ان میں سے ایک ہے شانی اور دوسرا ہے پٹواری اور دونوں ہی گھوڑے گری کے اندر بہت ہی فیوریٹ ہیں بریڈرز کے لیے شانی کی خاص بات ایک اور بھی ہے کہ یہ مجھو کے لائن سے تھوڑا ہٹ کے ہے اس کی نانی ضرور ایڈم کو بلونگ کرتی تھی سو مجھو کے لائن کی گھوڑیاں بھی شانی سے میٹ ہو جائیں تو وہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہو سکتا ہے